بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ Strafe پروازِ الٰہی ہے اگر تو اس کو پرواز سمجھ جو گے تو یہ کٹی بھی بیس نہیں ہوگی سیچانے موت سبحان اللہ کیونکہ معرفت نہیں ہے اس کی معرفت ہے کہ بھائی سو جورو دو سو جورو دین سو پانچ سو جورو کا ٹکٹ نہیں جاغا اس کی معرفت ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جہاز ہے اور یہ اڑے گا مگر وہاں جو قرآن اور رسول اور آئمہ اور سب کچھ عبادتیں اور معرفتیں دیتے رہے تو عزیزانِ موترم جب ہم پہلہ ہی امتیان میں فیل ہو جائیں صبح کی تو پھر آگے تو بیسے بلیک مارک آ گیا اب جب انسان پہلے ہی بہت سے لوگ بہت سے کار تجربہ بھی ہے دیکھا بھی گیا کہ لوگوں کا دن بڑا خراب گلتا ہے بڑا شکوا کر رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا تو ہم گلتا ہوں صبح صبح نماز پڑھی سو نہیں کہاں نے پہلے ہی امتیان نہیں دیا سب خراب ہو جائے کیوں؟ کیونکہ روح کو خوراک چاہیے تھی آپ نے روح کو خوراک نہیں دی آپ نے ناشتہ بڑا زوردست کیا سو بھوٹ کے کیونکہ روح کو خوراک چاہیے تو وہ پہلا امتیان دیں پہلا امتیان دے کر نکلیں گے بس پھر امتیان شروع ہے فجر کی تاکیبات ہے نماز کے اندر سو دفعہ کے آپ نے پڑھنا ہے اس اللہ اللہ وال آفیہ پڑھدگار میں کچھ سے آفیت کی طلب کرتا ہوں سو دفعہ ہے تاکیبات نماز ہے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں نے بڑا فکر کیا تفکر کیا کہ بھئی یہ سو دفعہ کیوں ہے ایک دفعہ کافی تھا کہ بردر سو سے میں آفیت کی سوال کرتا ہوں آفیت دے تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ جب ہم صبح ہوتی ہے تو ہم پر اتنی آفتیں آ سکتی ہیں صبح سے کہ سو دفعہ بھی اس آفتوں کو بچانے کے لیے کم ہے کتنی آفتیں آ سکتی جو کہ انسان کو نہیں بتا اس کے لیے کتنی آفتیں تیار کرنی ہیں روڈ پر سڑک پر حادثات چاہے مادی ہوں چاہے فیننشل ہوں چاہے بیماری ہوں کتنی مشکلات ہیں لیکن برودگار پچھا کر اس کو رکھا برودگار اس کا ایک ایک سیکنڈ ہائیوے پہ چلنا روڈ کلاؤز کرنا اس کا بات کرنا ہر چیز کو اچھا حتی انسان کے اپنے اندر جو نظام چل رہا ہے کشو کو بتا ہے کہ کون سی چیز کب بلوک ہو جائے کوئی نظر ٹھوڑی آ رہی ہے ٹرانسپیرنٹ ہمارے ہی تو نہیں ہے ہمیں ڈاکٹر جو بھی کہہ لیں پھر بھی ہوں ڈاکٹر ہی بات پہ تم اتنے زیادہ اعتماد والے نہیں ہو پاتے کیونکہ انسان ہے بھارہ لیکن کیونکہ خدا نے بچایا با ہے تو معاملہ چل رہا ہے عزیزہ نے مطلب پہلا امتحان ہی خدا کو سجدہ ہے اور یہی وہ امتحان تھا جو شیطان نے نہیں کیا یہی تھا کیا امتحان تھا سجدہ کروا تھا نہیں کیا بس وہ ایک امتحان وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ایک سجدہ جسے تم سمجھتے ہوگی اپال کا شعر ہے اپال صاحب کے سامنے میں خدا بھی نہیں کرتا شعر بڑھوں میں تو وہ ہزار سجدوں سے انسان کو نجات نہ دیتا وہ شیطان نے امتحان نہیں دیا ناگام ہو گیا ان کے بعد آپ دیکھیں بھئے ہم پہلے شیطان پر لعنت بیجتے ہیں ارشاء اس کے بعد جوہے وہ کام کرتے ہیں لیکن الہی طاقتیں جتنی بڑھتی چلی جائیں گی شیطان بھی اپنے آخری مقابلے میں آتا رہی گا موسیقا 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 موسیقی